بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیہ سلمان کراچی میری شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں میرے تین سیزر آپریشن سے ہو چکے ہیں ایک حمل میرا ضائع ہو چکا ہے ابھی ایک اور سیزر آپریشن ہے میری یعنی اپنی تکالیف کا ذکر کیا ہے کیا میں وزید بچوں کا سلطلہ ختم کر سکتی ہوں اگر آپ کو دو تین ڈاکٹر جو ماہر ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہوں ان کے دل میں وہ مشورہ دیں کہ اب آپ کے لیے یعنی بچہ پیدا کرنے میں واقعیتاً آپ کی صحت کا نقصان ہے اور آپ کو غیر معمولی ضرر پہنچے گا اور یہ ایک ڈاکٹر سے نہیں آپ نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھ لیا سب یہ کہتے ہیں تو آپ بچوں کا سلسلہ روک سکتی ہیں لیکن روکنے کے لیے جو خواتین آج کے لیے کرتی ہیں کہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں آپریشن کر کے اور وہ یہ تو بالکل تغییر خلق اللہ ہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یعنی روکنے کا مطلب یہ کہ آپ ایسی تدبیر اختیار کریں جس سے حمل دوبارہ نہ ٹھہرے کیا قارون مسلمان تھا؟ ارشت صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے قارون پر زکاة نہ دینے کی وجہ سے عذاب آیا جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس پر زکاة کیسے فرض ہوئی تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ہمیں قرآن سے ہی پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ وہ مسلمان تھے تو اس میں اشارہ ہے کہ قارون اصل میں مسلمان تھا لیکن جب دولت کے نشے میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کی آیات یعنی پر جو عمل کرو اور احسن کما احسن اللہ علیک جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو زکاة دو ان پر خرچ کرو تو اس موقع پر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے یہ تو میں نے اپنی محنس سے کمائے ہے تو یہ جملہ کہنے کے بعد بہرحال وہ کافر ہو گیا تو کیونکہ کسی شریعت کے حکم کا مزاق اڑانا اور اس میں تکبر کرنا تو یہ بہرحال کفر ہے اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمد بھی لگوائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ بند کر دیں تو اسی پر جو ہے وہ اس پر عذاب آیا تو پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا بہرحال موت اس کی کفر پر ہوئی ہے اور زکاة کا حکم دینا بہرحال اس سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا یعنی ظاہران بہرحال مسلمان سمجھا جاتا تھا وہ دل کے حالت تو اللہ جانتا ہے لیکن بعد میں جو اس کے زبان سے کلمات نکلے اس سے پتا چلا کہ وہ ظاہران بھی کافر ہے موسیقی